اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئی ہاپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو لیکچر ہے ہمارا اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ رسکس کروں گا پینیسیلیم پینیسیلیم جو کہ ہمارا ڈیویجن سٹارٹ ہے لاسٹ ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں نے سیکرو مائیسیز کے بارے میں پڑھا اس سے پہلے ایسکو مائی کوٹا کے جو جنرل باڈی کریکٹر تھے اسی سے ہے یہ جینس پینیسیلیم دکھ لیتے ہیں اس کو اس کے جاňب پینیسیلیم آر کامن این کاسموپولیٹن جینس کامن لی نون آز بلو این گرین مولڈ ان کا جو کامن نیم ہے وہ کیا ہے بلو این گرین مولڈ ان کو کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کو پینیسیلیم کی ویجیٹیوئیٹیو سٹرکچر اس کی بوڈی نظر آ رہی ہے چھیک ہے اس کے ایک ایک کریکٹر کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہے پینیسیلیم کے بارے میں اس کی اکرنس دا جینہ دا فنگس is found on وائیڈ ورائیٹی of substrates such as سٹرس فروٹ, جیلی فوڈ سٹف, اولڈ لیدر پیپر and in the soil یہ وہ میڈیم ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ پینیسیلیم mostly grow کرتا ہے the کونیڈیا of پینیسیلیا are found everywhere in the air and in the soil اب یہاں پہ بات آ رہی ہے کونیڈیا کی دیکھیں جو پینیسیلیم ہے یہ asexual reproduction کرتا ہے کونیڈیا بنا کے کونیڈیا فارمیچن کے ذریعے پینیسیلیم اپنی reproduction کرتا ہے اور which type of reproduction asexual reproduction یعنی پینیسیلیم کونیڈیا بناتا ہے کونیڈیا کے بارے میں ہم نے اس چپٹر کے سٹارٹ میں پڑھا again میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کونیڈیا کیا ہے یہ asexual spore ہیں that are not produced in any fruiting body outside the fooding body outside the sporengia یہ grow کرتے ہیں contamination of flaming's bacterial culture by penیسیلیم notatum led to the discovery of penicillin اب یہاں پہ دیکھیں جو یعنی کی first antibiotic ہے جس کا نام ہے penicillin وہ کس فنگس ہے وہ ایک فنگس سے بنائی گئی تھی جس کا نام کیا تھا penیسیلیم notatum اس کی plant body ہے یعنی اس کی vegetative body ہے mycelium mycelium is well developed and is profusely branched یہ کیا ہوگا branch structure ہوتا ہے اس کی body کا it is composed of colorless slender tubular branched and septate hyphy اس کی hyphy کونسی ہے septate some of the hyphy may invade the substatum to absorb nourishment from the substatum whereas the other spread on the surface of substatum اب دیکھیں اس کی جو hyphy ہے نا اب دیکھیں جس جگہ پہ یہ فنگس گرو کرتی ہے اس جگہ کو کہتے ہیں substatum جس کے اندر organic matter وغیرہ ہوتا ہے تو یہ جو پینیسیلیم ہے یہ اس substatum کے اندر بھی اپنی hyphy کو penetrate کرتی ہیں اور اس کی surface پہ بھی گرو کرتی ہیں mycelium becomes colored due to the production of colored conedia یہ most important mcq ہے یہاں پہ کہ conedia کا جو color بھی ہو یعنی کہ پینیسیلیم کا اس کی mycelium اس کی body کا جو بھی color ہوتا ہے that is due to colored conedia یہ اس کی mycelium کے بارے میں ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے cell structure کے بارے میں کہ ایک cell کا structure کیسا ہے پینیسیلیم کا the hyphy are septate and each cell is ionic the cell wall is microfibril and in penیسیلیم notatum it is reported to consist of 3 or 4 layers cell وال کے بارے میں اس کی 3 to 4 layers ہے کون کون سی آپ لوگوں سے share کرتا ہوں the outer layer is composed of glucanes and the next protein third of chitin fibers embedded in a granular matrix and and the inner 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 most of pectic or hemicellulosic material here 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 the main component main part is chitin the plasma membranes around the cytoplasm in which mitochondria ribosome endoplasmic reticulum is embedded are present chitin 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 کے پاس جو reserve food material ہوگا جو خورا کا عذاب بچ جاتی ہے آئل میں اسے change کرتے ہیں اور پھر اس آئل globules کو اپنے cell کے اندر یہ store کرتے ہیں the septa between the cells and central pore through which protoplasm of adjacent cells remain in contact اب دیکھیں septate hyphae ہے ایک hyphae elongated اس میں سات cell ہیں تو ہر پہلا دوسرے کے ساتھ دوسرا تیسرے کے ساتھ تیسرا چوتھے کے ساتھ جو adjacent cells ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کے درمیان میں septa ہے تو اس septa میں پور ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک سیل اگلے سیل کے ساتھ اپنے میں موو کر کے وہ اگلے سیل میں جاتا ہے اور جا کے اس کو اپنے میٹابولیزم میں وہ سیل اس کو یوز کرتا ہے تو یہ ہے اس کے سیل سیٹرکچر کے پارے میں نیکس ہمارے پاس ہے اس کی ریپروڈکشن ہے ریپروڈکشن یہ ویجیٹیٹیو طریقے سے کرتے ہیں اس سیکشولی کرتے ہیں اور سیکشولی طریقے سے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کی ویجیٹیو ریپروڈکشن ویجیٹیو ریپروڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو باڈی کا جو سٹرکچر ہے اس کا کوئی ایک پارٹ مین باڈی سے الگ ہو کے نیو باڈی بناتا ہے ویجیٹیو ریپروڈکشن ٹیک پلیس بائی فراغمنٹیشن ٹھیک ہے دیورنگ فراغمنٹیشن دا ہائی فی بریک اپ انٹو شورٹ فراغمنٹس ریچ گرو پائی ریپیٹر ڈویجن انٹو آن نیو مایسیلیم ایک سے دو دو سے چار ایسے ہی آگے کیا کرتے اپنی خوراک اپنی نرشمنٹ لے کے اپنے آپ کے وہ گروت کرے گروت سے کیا ہوگا وہ نیو مایسیلیم کو ڈویلپ کر لیتے ہیں تو پینیسیلیم ریپروڈیوز بیجیٹیوٹیو بائی فرمیشن آف دیر فراغمنٹس آہ ایٹ میان دیس پراسیس اس فراغمنٹیشن آن ایچ فراغمنٹ گرو پائی ریپیٹی سیل ریویزن انٹو آن نیو مایسیلیم آہ سیکنڈ ہمارے پاس یہ ہے اس کی ریپروڈکشن کا جو میترڈ ہے وہ ہے اس کی ایس 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 بنا کے کرتا ہے کونیڈیا پروڈکشن کرکے کونیڈیا کو پروڈیوز کرکے وہ یہ بناتا ہے کونیڈیا آر پروڈیوز آن کونیڈیو فور ہائی فی کی دیکھیں اب آپ لوگ ایمیجن کریں کہ میس سیلیم ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی بوڈی ہے یہ اس کی ہائی فی ہے یہ جو ہائی جس کے اوپر آپ لوگوں کو چین کی شکل میں جو کونیڈیا نظر آ رہی یہ سپور ہیں کیا چیز ہیں یہ سپور ہیں کیونکہ کونیڈیا کیا ہے اس سپور ہیں اس سپور انجیم اس طرح کا کوئی بھی سٹرکچر کونیڈیا فارمیشن میں ڈیویلپ نہیں کرتا تو یہ ہائی فی کے اوپر ہی ہائی فی کی سپیشل ٹی جنہیں سٹرگما کہتے ہیں ان کے اوپر یہ گرو کرتے ہیں اس ایکشل سپور ہیں نیکڈ سپور بھی کہتے ہیں تو ہائی فی جو پینی سیلیم کی باڈی ہے جس ہائی فی کے اوپر کونیڈیا لگنے ہے اس ہائی فی کو کہتے ہیں کونیڈیو فور یہ جو آپ لگوں کرسر کی موومنٹ نظر آ رہی ہے ایک دو تین یہ ہائی فی کے جو تین سیلز نظر آ رہے ہیں جن کے اوپر کونیڈیا بنا ہو ہے تو یہ جو سپیشل ٹائپ کی ہائی فی ہے جس کے اوپر کونیڈیا ڈیویلپ کی ہو ہیں تو اس ہائی فی کو کیا کہیں کونیڈیو زیادہ سیکھیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس طرح کرتے ہیں اس برانچ بیر شورٹ برانچ اس 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 بی کہتے ہیں ہائی فی کے پینیس سیلیم کی ہائی فی کے اوپر شورٹ برانچ کرتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس اوپر بوٹل شیف سٹریگمہ ایت ایش میٹولہ ہوتے کونیڈیا کونیڈیا آر پروڈیوز ان چین ایت ایت سٹریگمہ تا ہول گروپ آف میٹولی آن سٹریگمہ ایش برانچ اس گال پینیس سیلیس کہتے ہیں ایس ایک پکمل سٹرکچر کو دیکھیں یہ آپ لوگوں کو نا ایک پورے یعنی پینیس سیلیم نظر آرہا سپور کونیڈیو سپور جس کونیڈیو سپور میٹولی سٹریگمہ اوپر کونیڈیو سپور کونیڈیا ہے اس پورے ہول سٹرکچر کو کیا کہتے ہے پینیس کہتے ہیں یہ نہیں کہ یہ اس کی پینیس سیلیم کی باڈی ہے دیکنی آر ٹینی یونی نیکلی سپور لائک سٹرکچر which may be globus to avoid in shape یعنی بیز بھی شکل 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 کے ہوتے ہیں یونی نیکلی ہوتے ہیں سپور آئی ہوتے ہیں سپور وال is pigmented and is differentiated into two لیئر اب یہاں سے آپ لوگوں نے نوڈ کرنا ہے پینیس پینیس سیلیم کا جو بھی کلر ہوتا ہے اس کی کونیڈیا ان کی جو سپور وال ہے وہ کیا pigmented and differentiated into two لیئر and outer thick ornamented لیئر ornamented کیا ہے کہ pigmented ہے جس کس کلر کا بھی ہو سکتا ہے اسے outer لیئر کو کہیں گے exine and inner smooth and thin لیئر جو inner لیئر ہوگی اسے کہیں entine کہتے ہیں inside the سپور وال پلازما میمبرین is present which enclose a سائٹو پلازم میٹو کونڈریا رائیبوزوم are embedded in سائٹو پلازم آئیل گلوویولز کی شکل میں ہوتا ہے نیکس ہمارے پاس یہ ہے کونیڈیا کونیڈیا کیسے دیویلپ کرے گا each stig میٹا is a یونین ایویلیٹر structure یہ وہ ہائی ہی ہے جس کے اوپر کونیڈیا نے گرو کرنا ہے اسے کیا نام دے رہے ہیں stig میٹا دیویلیٹر پروڈکشن آف کونیڈیا دا نیوکلیس دیوائید انٹو ٹو دو میں ڈیوائید کرے گا ٹھیک ہے ون ڈاٹر نیوکلیس ایلانگ with سم سائٹو پلاز مائیگریڈ انٹو سلائٹلی سوالر ٹیپ آف سٹیگ میٹا تیس پورشن اس دیویلیٹ آف 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 دیکھیں یہاں پہ کونیڈیا کی پروڈکشن میں ہائی فی کے اوپر کیا گرو کر رہا ہے سٹیگ میٹا ایک نیوکلیس کیا کرے گا اس ہائی فی کے سیل کا مووو کر کے کس میں مووو کر کے جاتا ہے سٹیگ میٹا یہ دیکھیں آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں دیکھیں یہ ہے سٹیگ میٹا دیکھیں یہ ہے اس کے میٹولی میٹولی کے اوپر یہ سٹیگ میٹا ہے چھیک ہے سٹیگ میٹا یہاں پہ نیوکلس ڈیوائیڈ کر کے سٹیگ میٹا کی ٹیپ پہ جائے گا یہاں پہ کیونکہ سٹیگ میٹا کی ٹیپ کے اوپر ہی سٹیگ میٹا کی ٹیپ کے اوپر ہی کون گرو کر رہے ہیں کونیڈیا گرو کیے ہوئے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ہی دیکھیں سٹیگ مکی ٹیپ کے اوپر ہی کونیڈیا موجود ہیں کہے ہیں کہ ایک والoru گئے یہ اسے ریپیٹڈ س Superd تائم یہاں میں لوگوں کو دکہ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس متولی کے اوپر کون ڈویلپ کی ہوئے ہیں اسٹریک مہٹیاں جسے اسٹریک بھی کہتے ہیں تو وہ یہاں سے دیکھیں یہاں پہ جو سٹیگ میٹا ہے نا اس کا نیوکلیس کیا کرے گا ڈیوائیڈ کرے گا یہاں پہ تو ایک وہ کیا کرے گا سٹیگ میٹا کی ٹپ پہ جائے گا تو یہاں پہ وہ سپٹا کریئٹ کرے گا اور نیوکلیس ہوگا سائٹو پلازم ہوگا وہ اپنے اوپر کیا کرے گا ایک ٹھیک والڈ ڈیویلپ کرے گا اور یوں کیا چیز کس چیز کی فارمیشن ہو جاتی ہے کونیڈیا کی ٹھیک ہے آگے کیا ہو جاتے ہیں کہ نیوکلیس کے نتیجے میں وہ ملٹی نیوکلیٹر ہو جاتے ہیں تو کونیڈیا کی فارمیشن کیا ہوگی ہائیوی کی ٹپ کے اوپر سوال ان پورشن ڈیویلپ کرتے ہیں جنہیں کہتے ہیں سٹیگمیٹا اور پھر نیوکلیس ایک سے دو میں ڈیوائیڈ کرے گا جو کہ سٹیگمہ کی ٹپ پہ جائے گا ٹپ پہ جا کے کراس والڈ کریئٹ کرے گا اور اپنے اوپر تھک والڈ ڈیویلپ کرے گا پھر آگے وہ دیویجن کر کے پوری چین آف سیلز یعنی کونیڈیا کو بناتا ہے جرمینیشن آف کونیڈیا کونیڈیا جرمینیٹ بائی پروڈیوسنگ ہائی فی ڈیریکٹلی آن فالنگ آن سیو ٹپل سبسٹیٹ کوئی بھی ہائی فی ہے کی کوئی بھی ہائی فی کا سپور ہے تو وہ ہوا کے ذریعے موف کر کے اس پر سو جاتا ہے اور کونیڈیا سیو ٹپل سبسٹیٹ کے اوپر گروہ کرے گا اور وہاں گروہ کر کے اپنی نیو پوڈی بناتا ہے کونیڈیا فارمیشن پینیسیلیم ہائی فی گروہی توانیڈیا کونیڈیا ڈیریکٹلی جرمنیٹ ٹو فارما نیو مائسیلیم اب نیکس کیا اس میں کنیڈیا کی ساتھ ساتھ کیا چیز ڈیویلپ کرتا ہے اور ایڈیا وہ ڈیویلپ کرتے ہیں وہ بھی کنیڈیا کی طرح ہی سٹرکچرز ہیں آگے ہمارے پاس ہے پینیسیلیم کی سیکشل ریپروڈکشن پینیسیلیم سیکشل ریپروڈکشن سیکشل ریپروڈکشن پینیسیلیم کی発کشن دیکیسیلیم کی معفیón سیکشال میکنم جنگ出去 سیکشل ریپروڈکشن کایییییپروڈکشن ویرمی کانیڈیا کی دین گacağız فیلیوییویییر سیکشل روید پینیسیلیم آپ دین گزیلیمت ڈیویی قیمید کی ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے پتیس پتیس سے پھر پتیس سے پھر چو سن نکلائی اب دیکھیں اسکو گونیم کیا کہتا ہے یہ نا میچور اسکو گونیم کیا ہوگی ملٹی نکلیٹ ٹیپیلورٹ سٹیکچر ہے ٹھیک ہے لیکن دیویلپ تو یونی نکلیٹ سے ہی کرتے ہیں انتریڈیم ہے میل ریپروڈکٹی سٹیکچر ہے ہن اسکو گونیم is developing سلینڈر نیوکلیٹڈ برانچ originate from a cell of the same hypha adjacent to the developing اسکو گونیم یہاں پہ دیکھیں اسکو گونیم والی سیم ہائفہ سے یہ بھی انتریڈیم بھی develop کرے گا and from a neighboring ہائفہ this is an this is the انتریڈیل برانچ it grows up and coils around the اسکو گونیم the tip of انتریڈیل برانچ swells up and is cut off from the rest of the branch to form a uni-nucleate انتریڈیا سیم یہ بھی کیا کرتے ہیں اسی سیم ہائی پی سے ہی develop کرے گا جس سے اسکو گونیم نے develop کیا تھا یہ انتریڈیل برانچ کیا لاتی ہے یہ کوائل کرے گی اسکو گونیم کے گرد انتریڈیا کی جو ہائی پی ہوگی وہ کوائل کرتی ہے fertilization کیا ہوتی ہے اس کے اندر the tip of انتریڈیم انتریڈیم come in contact with the wall of اسکو گونیم انتریڈیم جو کہ اسکو گونیم کے گرد ہائی پی بنا کے موف کی ہوئے تک وہ کیا کرے گا اسکو گونیم کی اسکو گونیم کی وال کے گرد موف کرتا ہے وال آف کنٹیکٹ between the two dissolve to form a pore آپ دیکھیں انتریڈیا کی جو ہائی فی ہے انتریڈیا کی جو وال ہے وہ اسکو گونیم کی وال کے ساتھ کنٹیکٹ کرے گی وہاں پہ dissolve کریں اور ایک pore create ہو جاتا ہے پروٹو پلاس آف دا گیمیٹنجیا come in contact with each other through this pore انتریڈیا اور اسکو گونیم نیوکلی arrange themselves in pair each pair is got ڈائی کیریون تو انتریڈیا میں اسے نیوکلیس ہوگا سائٹو پلاس میں کنٹینٹ ہوگا اس پور کے ذریعے موف کر کے اسکو گونیم میں آتے ہیں اسکو گونیم کے پاس تو already اپنا نیوکلیس ہے تو دو نیوکلیس یہاں پہ کٹے ہو جائیں گے اس جگہ پر اس جگہ کوئی اور اس سٹیج کو کیا کہیں گے ڈائی کیریون کا نام دیں گے آگے وہ بات کرے گا جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی development of اسکس اور اسکو سپور اب کیا ہوگا اسکو گونیمی ریزلٹ ان سیپٹیشن آف اسکو گونیم انٹو بائی نیوکلیٹ سیل آپ دیکھیں انہوں نے ڈیزول کی وال تو دو نیوکلیس اکٹھے ہو گئے اسکو گونیم کا بھی انتریڈیم کا بھی ابھی صرف پلاس مو گیمی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ابھی صرف پلاس مو گیمی ڈیویلپ ہوئی ہے ابھی کیریو گیمی نہیں ہوئی تو کتنے نیوکلیس اکٹھے ہیں دو میل اور فیمیل دوز پریزنٹ ان میڈل پروڈیوس آوٹ گروتھ کارڈ اسکو جینس انیشیل ریچ ڈیویلپ انٹو اسکو جینس ہائی فی کمپوز آف بائی نیوکلیٹ سیلز آگے کتن دیکھیں اب یہاں پہ جو سیل ڈیویلپ کرے گا ٹھیک ہے ہائی فی جو ڈیویلپ کرے گی اسکو جینس ہائی فی جو ڈیویلپ کرے گی اس میں کتنے نیوکلیس ہوں گے سیل کے اندر دو نیوکلیس ہوں گے تیپ سیلز آف دیز ہائی فی ایکٹ ایز اسکس مدر سیل ریچ ڈیویلپ آئیدر بائی سینپلی بائی الانگیشن اور بائی کروزیر فارمیشن انٹو این اسکس اب وہاں پہ کیا کرے گی جسے کہ آپ یہ دو نیوکلیس اکٹھے ہیں ابھی ہائی فی گرو کرے گی ایک ایلانگیٹ کرے گی ایک سوالن پورشن کریٹ کرے گی جس کا نام کیا ہوگا اسکس جیسے کہ ہم پریویس لیکچرز میں ہم اس کو ڈیسکس کر چکی ہیں کہ اسکس کیسے ڈیویلپ ہوتی تو یہاں پہ کیا کرے گا وہ جو سیل ہوگا اسکس کے اندر مدر سیل ہوگا ڈیویلپ آئی ویچ ڈیویلپ سیمپلی بائی الانگیشن بائی کروزیر فارمیشن یا ہوک فارمیشن پھر یہاں پہ کیا ہوگی کیا رہے گا ہمیں ٹیک پلیس ہوگی اندہ ایسکس مدر سیل دس ڈیپلائیڈ نیپلس انڈرگو میاسیس ٹو پروڈیوس فور ہے پلیڈ نیپلی آئی کلیر اب وہاں پہ جو ڈیپلائیڈ ہے وہ کیا کرے گی آگے پھر اس نے میاسیس کرنا ہے میاسیس کر کے وہ آٹھ نیپلے ڈیویلپ کرے گی اور وہ تمام جو نیپلیس ہیں وہ اپنے گیر سائٹو پلاس میں کنٹنٹ تھی قبال کو ڈیویلپ کرتے ہیں اور اس طرح وہاں پہ کیا چیز ڈیویلپ کرتی ہے ایسکو سپور ٹھیک ہے یہاں پہ ایسکو سپور ڈیویلپ کریں گی ڈیویلپنٹ آف کلیسٹرو تھیسیم اب یہاں پہ کلیسٹرو تھیسیم کیسے بنے گا ایس سون ایس سپٹیشن آف ایسکو جینا اسکو گونیم اسکو گونیم نے اپنے آپ کے ڈیویلپنٹ کی اسکو جینا اسکو گونیم بنا کے دی اسکو گونیم گرو اپورڈ اور سراؤنڈ دا سیکشوال اپریٹرز اب دیکھیں یہاں پہ جو پیرا فائسز ہیں برانچز ہیں وہ میرے برانچز کے ساتھ گرو کرتے ہیں اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں ہائی فی بکم انٹر گوونٹا فار ماحالو بیل لائک سٹکچر کارل پیریڈییم دوال آف ایس کو کار اسکو کار کی فعل کو کیا کہیں گے پیریڈیم کا نام دیتے ہیں اسکو کارب کانٹینیوس تو گرو ایون آفتر دا میجوریشن آف پرانچز اسکو کار اسکو کارب اسکو کارو پیسیویلپنیم کلیسٹرو تھیسیم کا میں نے آپ لوگوں کو بدایا تھا کہ اس کے اندر کیا کرتے ہیں وہ سٹیرائل اور فرڈائل دونوں طرح کی برانچز گروہ کریں گی اور دونوں برانچز وہاں پہ کیا کریں گی گروہ کریں گی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں تو اسکو کارب کانٹینیوز ٹو گروہ آفٹر میچوریشن آف اسکو کارب اسکو سپور اسکو کارب اسکو کارب اسکو کارب اس ویڈاوٹ این اوپننگ دیئر فور اس کارب کلیسٹرو تیسی انہی یہاں پہ کیا ہے کہ بھی ایک سے زیادہ جب برانچز گروہ کر رہی ہیں فرڈائل بھی ہیں اور پیرافائسز بھی ہیں تو ان کے گرد کیا ہوگی یہ برانچز آپس میں انٹر گوون ہوتے ہیں اور ایک ٹھیک والڈ ڈویلپ کرتی ہے ڈسپرسل آف اسکو سپور اینڈ جرمینیشن یہاں پہ کیا ہوگا کہ اسکو کارب سے کیا چیز نکلے گی یہاں سے موو کر کے اسکو سپور وہ پھر اسکو سپور کیا کریں گے اپنی جرمینیشن کریں گے اسکو سپور آرلیس بائی ڈیکی آوال آف اسکو کارب اسکو سپور جرمینیڈ بائی فارمیشن آف جرم ٹیو ٹو فارم نیو بائی سیلیم اب وہ جو اسکو سپور ہیں وہ اپنی ٹھیک وال کو بریک ڈاؤن کریں گے سیو ٹیبل کنڈیشنز ملیں گی اور دین وہ آگے پھر گرو کر کے اپنی نیو باڈی بناتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ڈائیگرام کے اندر آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ میل کلیسٹو تھیسیم میں یہ فیمل کلیسٹو تھیسیم کا دونوں کیا ہیں یہاں پہ ریپرڈکٹی سٹرکچر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جی سٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کا تھا پینیسیلیم کے بارے میں لیکچر اور کل انشاءاللہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا ٹھیک ہے ایسکو ایسکو میں کوٹا سے ہوگا اگلا جینس ہوگا اس جینس کو ایسکو ایسکو یہ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے ابھی ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ لوگوں کے مائن میں آنسر ہوتا ہے کسی بھی قسم کا پینیسیلیم سے ریلیٹڈ وہ آپ لوگ یہاں پہ کومنٹ سیکشن میں آ کے ڈسکس کروگے جن آپ لوگوں کو میں کلیر کٹ آنسر بتاؤں گا اور یوں ہمارا یہ ٹاپک ہے اور بہت اچھے سے کمپلیٹ بھی ہو جائے گا ریڈنگ میں نے اور ایکسپینیشن آپ لوگوں کے ساتھ کی ہے باقی بڑھ آپ لوگ اس کو ریڈ کروگے اچھے سے ڈائیگرام ڈراغ کروگے پھر بھی کوئی پوئنٹ آپ لوگوں کو مشکل لگتا ہے نہیں سمجھاتا وہ آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں آ کے پوچھیں گے انشاءاللہ وہ پوئنٹ میں آپ لوگوں کو کلیر کروگا سٹوڈینٹس مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ